مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چوبیس میں پارے کا چونتھا رکو ہے جس کے اندر سات آیتیں ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 70 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیئے اے جاہلوں نادانوں کیا تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو میں یہ نہیں کر سکتا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ سے پہلے سب رسولوں کو وہی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ ضرور گھاٹا نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں وما قدر اللہ حق کا قدری والارض جمین قبضتو یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی اما اشرکون اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے واللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ لوگ کرتے ہیں وَنُفِقَ فِي سُورِ فَسَيقَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي لَزِ اللَّهِ مَنْ شَاءَ اللَّهِ سُمَّنُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَيْزَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ اور جب سور پھوکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر اللہ جسے چاہے گا تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے پھر جب دوسری بار سور پھوکا جائے گا تو وہ فوراں سب لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور یعنی روشنی سے روشن ہو جائے گی جگمگا اٹھے گی اور سب کا نام عمال یعنی دنیا میں کیا ہوا سب کام سامنے رکھ دیا جائے گا اور نبیوں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چوبیس میں پارے کا چونتھا رکوع جس کے اندر سات آیتیں ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 70 تک آیت نمبر 65 اور 66 بغور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جارہا اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمال برباد ہو جائیں گے لَئِنْ اَشْرَقْتَ لَيَهْوَطَنَّ عَمَلُكُ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ بَلِلَّهَ فَعْبُدُ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ یعنی موت اگر شرک پر آئی تو توبہ قبول نہیں کیا جائے گا وہاں لوگ چاہیں گے نہیں ہوگا دنیا کے اندر ہی توبہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جارہا اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمال برباد ہو جائیں گے جبکہ نبیوں کے سردار ہیں ولیوں کے سردار ہیں یہ امت کو سمجھانے کے لیے درس دینے کے لیے کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہوگر اللہ کی ذات میں شریک کیا کسی کو حصدار مانا پارٹنر بانا تو اللہ تعالیٰ اُتھ کے عمال کو برباد کر دیں گے اس لیے توحید کی فکر میں رہیے شرک کو چھوڑ دیجئے سنت کی فکر میں رہیے بیدت کو چھوڑ دیجئے آگے قیامت کا منظر ہے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 70 تک قیامت کا منظر ہے اُمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں گی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی عبادت میں اللہ کو ایک نہیں مانا کچھ لوگ ہیں ایسے ذات میں اللہ کو ایک نہیں مانا کچھ لوگ ہیں ایسے جبکہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اپنی عبادت میں اکیلا اپنی صفات میں اکیلا ہے وہی دینے والا لینے والا اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا پریشانی سے نکالنے والا مشکلوں کو حل کرنے والا اکیلے سننے والا ہے سب کی دعا کو قیامت کا منظر ہے زمین کو اللہ تعالیٰ مٹھی میں لے لے گا تو اللہ کی مٹھی ثابت ہوئی اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپٹ لے گا تو اللہ کا ہاتھ ثابت ہوا جیسا اللہ کے لئے لائق ہے اور سور پھوکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے لیکن اللہ چاہیں گے کہ جو بے ہوش نہ ہو تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ سور ایک سینگھ بھوکو ہے جس میں پھوکا جائے گا اس میں پھوکنے سے آواز گھنچتی اور دور تک جاتی ہے کہا جاتا ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونگیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کتنی مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو کچھ لوگوں نے کہا دو بار سور پھوکا جائے گا جب پہلی بار سور پھوکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی اور جب دوسری بار سور پھوکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں نے کہا تین بار سور پھوکا جائے گا پہلی بار سارے لوگ گھبرا جائیں گے دوسری بار میں سب کی موت ہو جائے گی تیسری بار میں سب لوگ قبروں سے اٹھوں گے تیسری بات ہے کچھ لوگوں نے کہا کچھ لوگ نہیں گھبرائیں گے بعض کے نزدیک انبیاء شہداء نہیں گھبرائیں گے بعض کے نزدیک فرشتے نہیں گھبرائیں گے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سم ایمان والے جو حقیقی گھبرہت سے محفوظ رہیں گے تو اسے یہ پتا چلا یہاں جو ذکر ہے سب لوگ بہوش ہو جائیں گے تو یہ دوسری مرتبہ نفقہ ہوگا یعنی سور پھوکا جائے گا تو لوگ بہوش ہو جائیں گے اس کے بعد پھر پھوکا جائے گا تو قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور کل قیامت کے دن سب لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل و قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ